مقامت اللہ علیہ وسلم مقامت اللہ علیہ وسلم اور آپ دی خدمت آلیہ دیویچوں لگر حاصل کرن ماستے موجود ہیں حضر شریک ہیں اللہ کریم دی جاتے پاک اولیاء کرام دے فیزان حسن سارین کی مستفید فرمائیں رب داردیات پاک اولیاء کرام دے روحانی توجہ اللہ حسن سارین درچہ فرمائیں زی قدر مقتدر حضرات مشایخین حسام علماء کرام حساد صحیح سام سناخان حضرات ایمہ مساجد معلمین متعلمین اور آقا کریم دے دکھریں مبارک دی سماعت وستے شبہہ زند کی توں مختلف طریقے دنال شریک تھی ونوالے سعید تمام سونے بھولا چند دیر وستے لبکو شہی دا موقع نصیب تھی لبے اللہ کریم حسن ساریاں کو دین مطیب تھی کامل سمجھ عطا فرمو اللہ کریم دی ذات پاک دے مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تھی جو آیاء مبارکہ تلاوت کرنے شرف حاصل کی تا مدتاحت حکڑو گالی حکڑو گزارشات آپ حضراتی سماعت حوالے کرنا چانا اللہ کریم دی ذات پاک دے مذکورہ اور تلاوت کردہ آیات بیانات دے اندر انہاں پاک جنگ دزے کر گی تے زمین دے سارے ٹکڑے منحوس کہنی ہوں زمین دے سارے ٹکڑے پلی تھی کہنی ہوں کچھ زمین دے ٹکڑے ہی ہو جئے ہوں دے جڑے پاک ہوں پر جنہ کو اللہ کریم دی ذات پاک نے اتنا پاک کیتا ہوں دے رب دالہ دی ذات پاک نے انہاں کو اتنا طیب تے تاہر کیتا ہوں دے خود خدا تلہ دی ذات پاک فرمیدن اگر تسا چاندے ہوئے کہ میں رب دالہ دی ذات پاک تو اڑے گنام آنکو ماف چکرہ ایمے کرو پاک جائیں ہوتے لنگ ہوتے ہوتے پاک چھوڑے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صحابہ جتنے قد آور شخصیات ہیں وہ میں جتنا مال رکھے نہ دولت رکھے نہ حسن و جمال رکھے نہ صاحب سروتوں میں نہ صاحب جیدادوں میں نہ مال و دولت تا امبار کیوں نہ رکھے نہ جرن او دربار مصطفیٰ وے چھاندے ہن تسائند حدب ضرور کرے آقا کریم دی پاک برگاوی جرن وی آندے ہن ول کڑک کے کہنا بولے دے ہن اچھی آواز نال کہنا بولے دے ہن اپنے سینہ تانتے کہنا بولے دے ہن صاحب اے کرام جرنے آپا سے گفتگو کرے دے ہن باقی سنن والے اپنے کنن دو تے ہاتھ رکھے انہ دی حدمت دے آرد کرے دے ہن تسا لانگ پوو لوگان دو تے لرزہ تاری تھی وے اور جلے دربار مصطفیٰ وے چھاندے وے بولے دے اتنا جکا ہی وے سا دے کن تک ہی نہیں پہنچ دا آخر معاملہ کیا ہے صاحب اے کرام فرمی دن اے تڑے کو دربار کی دی اے تڑے کو بارگاہ کی دی تجلے صاحب اے کرام آقا کریم دی پاک بارگاہ اچ باندے ہن جن دے ویچو پہلی شخص کیا تھے جنہا سیدنا صدی کے اکبر ہے اے جلے تاری میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ اچ باندے ہن اتنا ہولے ہولے بولیں دے ہن سریکی اچھا دن اہستہ ہائستہ بولیں دے ہن سریکی اچھا دن ہولے ہولے بولیں دے ہن کہ بس آپ دے مو دے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں کئی شخص آپ کو پچھا ہے ابو بکر اتنی بڑی جناب بیٹھے اپنے مو میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھتے کیوں باندے ہوئے آپ نے فرمایا تو سنگھ قرآن کہنی پڑھا آپ فرما قرآن کیا دے فرما یا ایوہ اللزین آمنو لا ترفاؤ اسباتکم فوق سوطن نبی ولا تجارو بلقاؤ کچاہ رے پاکتکم لے پاک خدا دی ذات پاپ نے فرما ایمان والے ہو چڑڑ در پار مصطفیٰ بچ ہوا ہے والتوڑی آواز میرے یار دی آواز تو اچھی تھی اگر توڑی آواز میرے یار دی آواز تو اچھی تھی گئی اور توڑی آواز اگر ود گئی اور توڑی آواز اچھاگر کرج آگئی اللہ کیا کرے ساں اللہ کیا کرے ساں فرما ان تحباتا احمان اللہ کیا کرے ساں اگر تاڑے دلچ میرے یار دا عدب ہویا تو میں رب دی ذات پاک تاکو من سے شہود تک کی پہنچے ساں اور تاکو کئی نہ کئی مقام تک کی پہنچا دے ساں ایک کین دا عدب ہائی ایک جوان دا عدب ہائی جہاں تاڑے میرے مصطفیٰ کریم دا پہلا کلمہ پڑا اللہ اکبر تاریخ اسلام دے اور آپ کو پلٹ کے دیکھو میں اچھا کھڑا حالانکہ میں اچھے کھڑا دے کابل تا کہیں مگر جڑے چھکے بیٹھے ہیں وہ جڑی ای دے دے بیٹھے ہیں گیچیاں تھاک ویسے ہیں اگر تساں اجازت دے میں برابر آکھڑا تھوڑا کچھا کھڑا میں حالانکہ کچھا میں کھڑا دے کابل کھڑا میں پہلے ہی آرزکار دے وہاں اے باس تساں جڑی ایک ساری گوڈی چاہ کھڑ دے میں ورنہ ساری گوڈی اڈڑا دے کابل ہی کہے بس اے مال کا جی گوڈیاں اڈانیاں نہ تاں اڈڑ دے ورنہ تھا کئی کھاتے چی کہنے کئی بابیں آخڑی تاہیں کہ تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا بس تونے خرید کر انمول کر دیا ساڑے ملتان دا ایک بیلٹ دا ایک وڈا سارا جوان ہے چی سو سال پہلے گزر چکے مگر ان چند سترہ لکھین بند پکائی بدن وادے واہ ویکانیاں میں تیرے نام اٹھوں نہ تھے کون کمینی نو جانتا اللہ اکبر واہ ویکانیاں میں تیرے نام اٹھوں نہ تھے کون کمینی نو جانتا سی میرے گل پٹا تیرے نام بھلا تیرے نام نو جگ سویاں دا تیرے نام لے کے لنگ بار ویسان میں نو آسرا تیری شان دا سی لگا جو بھاگ کمینی نو ہے در سرا فیض پیر پیران دا سی آپ نے فرمایا جڑن بھی تو سا مصطفیٰ کریم دے غلام بنتے رہو نا ول اتھا میرے مصطفیٰ کریم دی در بار دا عدب ضرور کرا ہے تکہ ان بھا بے اپنی زبان بھی چو آخری تا ایک گین دا عدب آئی ایک اون ساکتا اور اون جوان دا عدب آئی جن سب تو پہلے محمد حربی دا کلمہ پڑا اللہ اکبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے بعد جڑے خلیفے ترتیب دے لی حاضن اللہ آمدن وہ سیدی حضرت عمر بن خطاب عمر بن خطاب کو لکہی پوچھا آپ نے فرمایی ایک باپ تا دس ہو ہونا کہ کیا آپ فرما تو آدھے سائے کلو شیطان ہی درد آئے 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 سبحان اللہ میری خیالہ دے کہاں بیٹھا ہوئے نا درخت تو تے وہ کو گلیل دیکھو چا نا کہاں بھاڑی بہن دے تو میری خیالہ دے اگر چور وڑا ہوئے دا تھاکا کرو چا دا میرے خلدے چور ہی بھاڑی بہن دے خدا دی کسا میں ایک نسخہ تو آکو دیندہ پیا توسا یمال کرا ہے چا اگر ظالم شیطان کو بھجا منا ہوئے نا صرف چلو توسا بیٹنا آکو چا اگر کان بیٹھا ہوئے گلیل دکھو کان بھاج بیندے ہوئے چور بڑا ہوئے ڈھاکا چکر چور بھاج بیندے ہوئے شیطان کو بھجاونا ہوئے امردنا چکی ضروری ساکو تھاکے شاکے کرن دی ضرور کہیں نہیں ویپن شیپن دی خامن دی ضرورت کہیں نہیں ڈنڈے شنڈے دوک کو دکھامن دی ضرورت کہیں نہیں امردنا ہی ہوگیا ڈھاکٹر اکبال سرکار اور اپنی زبانی چو بیٹھا فرمیدے نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر سے ہشیار ہوگا ہاں اکبال کوئی چھوٹا جیاں جمان ہے کوئی نکلیاں جمان ہے ہر کئی اپنی نظرہ نال چڑی ٹے یعنی اکبال دی مچھا ہی تے ڈار ہی کہنا ہے میں کہیں ہاں یا کر تو اپنے گھر رجھ کھڑتے گال سی دینے کر سکتا صدقے نہ تی منیا اکبال دی جر رکھ تو بیٹھا عیسائی آئیں چاہی پر گال محمد دی بیٹھا کرنا مصطفیٰ کریم دی گال بیٹھا کرنا اور اکبال ایسا مردے ہو رہی ایسا مردے کلندر آئی جائیں ایک مہینے جھ قرآن حفظ کی تا یہ پورا رمضان شریف دا مہینہ ٹپ ونیا سارا بال قرآن چاہ دینے لیتا باہو اکبالا ایک مہینے جھ قرآن حفظ کی تا کئی بندے آپ کو خط لکھا پہلے جڑے سلسلے ہوندے ہیں خط کتاب باتتے ہوندے ہیں خط لکھیں دے ہیں ہر سال کریں دے ہیں ڈاکھانے سٹین دے ہیں والڈاکیاں وہیں پوچھیں دے ہیں والڈاکیاں پوچھیں دے ہیں والڈاکیاں کئی مہینے لگویں دے ہیں بس ایک خط خط لکھ دیتا ہونے خط جلے پہنچا آپ دے کول آپ نے خط پڑھا ہوندے تو لکھو ہے حافظ ڈاکٹر علامہ محمد اکبار آپ فرماتا ہے خاط نہیں لکھاتا میں کوئی مینہ لیتے سرائے کے جنتائی میں کوئی تانہ مارے آپ اپنے خلیفے کو فرمایا آپ نے فرمایا خاط ہی تھا ہی رکھ چا وہ خط رکھونے چا مہینہ پورا ڈپ گیا آپ خاط لکھا آپ نے فرما مہین ڈاکھانے سٹھا اور ڈاکھانے سٹھتے واپس آیا مواقع حضور حضور ایک عرض کرنے نراز کہنا فرما کہنا آپ فرما اگے فوراں خاط تاویا فوراں جواب چلے دیاویا میں ڈاکھانے سٹھا نم این دو وال پورا مہینہ خاط دا جواب انتظار کرنے در یہ جواب خاط دا مہینے بعد کیوں ڈیتے وے آپ فرما ہوں وال میں کو مینہ ڈیتے وال میں کو جواب ڈیتے آپ فرما ہوں تو پوکیڑا مینہ ڈیتے تو سنگی میں جواب ڈیتے آپ فرما ہوں میں کو لکھے ڈاکٹر حافظ اللہ ماں محمد اقبال ڈاکٹر دا ہم اللہ ماں دا ہم محمد اقبال میرا پیو مانا لکھے میں حافظ دا کہنا او میں کو ڈیوے تانہ تیمین ہم ہے پہلے ہوں میں بنا پہلے میں ہوں میں بنا بلو کو جواب ڈیتے مہینے کیا کیتے ہوئے اور فرما ہوں میں حافظ دا ہم کہنا ایڈو خاطتا ہے اوڈو رمضان شریف آگے اوڈو خاطتا ہے اوڈو رمضان شریف آگے اور تو آپ ڈا ساچا میں بلوال قرآن مجید پڑھتا نا موہا کہ این دفع جڑا تُسا قرآن پڑھے چس چکی دی مانا کہ کیا آپ فرما ہوں میں ڈی کو ایک سپارہ پڑھ دیا وے رات کو سارے ان کو پہتے سنے دیا وے چا آپ فرما ہوں میں اوڈو تری روزہ ہی پورے تھی گن تری سپارہ ہی پورے تھی گن حافظی کر گی دیں جواب ہی دے چکی دیں ساڑے چوہر کو پچھو چا آر تو گل ڈراما ڈیٹھے سے قرآن بھی تت تر راکھا تر راکھا تر راکھا تر راکھا تر راکھا